یاس توفان سے جڑی آج مہا توفان یاس اوڈیشا اور پنگال کے تٹھ سے ٹکرانے جا رہا ہے کچھ گھنٹے بعد اوڈیشا کے تٹھ پر پہنچے گا یاس دوپہر تک پششم منگال کے تٹھ سے ٹکرانے کی آشنکہ ہے دوپہر کو اتری اوڈیشا پششم منگال تٹھ کے پارا دویپ اور ساگر دویپ کو یہ پار کرے گا اوڈیشا کے کئی علاقوں میں اس وقت زوردار بارش ہو رہی ہے بنگال میں بھی بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اینڈی آر ایف کی ایک سو پندرہ ٹیموں کو الگ الگ جگہوں پر تینات کیا گیا ہے کسی بھی مشکل پرستیتی کا سامنا کرنے کے لیے تو یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یاس توفان کا اثر کس طرح سے نظر آ رہا ہے حالانکہ الیٹ پر چھے راتجے ہیں لیکن تو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اوڈیسا کی تصویر اور ساتھ بھی پشم منگال کے تڑ سے بھی ٹکرائے کا یاس توفان اور اس کی سپیڈ یعنی کی اس کی رفتار ہو سکتی ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے ایک سو پچاسی کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک دو پہر تک لانڈ فال کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے سمودر میں اپنتی ہوئی لہریں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو آگے تک آ چکی ہیں اور دوسری طرف تیز ہواوں کے ساتھ کیا نقصان پہنچ رہا ہے پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں پیڑ کئی جگہ اکھڑ رہے ہیں تین شیڈ آپ کو گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تیز رفتار کا اثر ہے اور اس سے پہلے احتیاطن لگ بھگ دونوں راجیوں میں ملا کے بارہ لاکھ لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچائے گیا اس کے ساتھ ہی آنگ لوگوں کے لیے اڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے مچواروں کے لیے نابکوں کے لیے سپیشل انسٹرکشن ہے اس دوران کیونکہ توفان کی رفتار بہت تیز ہوگی یاس کا کہہر دیکھنے کو ملے گا پشریم بنگال کے دیگہ کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اڈیسا کے بالا سور کی بھی یہ دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمندر تٹ پر یاس کب پہنچے گا یہ پوڑی ماں نے آپ کو بتایا آج دو پہر تک تٹیہ علاقوں سے اس کے ٹکرانے کی سمبھابنا ہے اور کل سے لگاتار یاس توفان کو لے کر پل پل کی اپ ڈیٹ سے ٹی وی نائن بھارت ورش کے تمام وہ سمواداتا جو کی توفان پر بھاویت علاقوں میں موجود ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور آج دو پہر تک اس توفان کے تٹیہ علاقوں سے ٹکرانے کی آشنکہ ہے ایک سو پچاسی کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواوں کا سلسلہ آج دو پہر سے شروع ہو جائے گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر